نمازکار سواگت ہے آپ سب کا دن بھر کی تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں قوین سچان شروعات ہرلائنز رامنات کووین ہوں گے انڈیا کے راشپاتی امیدوار بی جی پی سنسدری بورڈ کی بیٹک میں فیصلہ سبھی دلوں سے سمارفن کی اپید کاؤنگلس کا کووین پر آمرائے نہ بنانے کا عروف ممتہ بانر جی نے قد پر اٹھائے سوال مائواتی نے کہا بکش کا دلی تو ملوار نہ ہونے پر دیں گے سمارفن دارجلنگ میں آٹھنے دن بند حالات تناؤپور الگ راج کی مانگ پر اڑا گھورخا جنمکتی مورچہ گروبار کو راج سرکار کی سردلی بیٹک جی اسی لاغو کرنے کے لئے تیز جون کی رات خاص سمار ہو سنٹر ہال میں راج پتی اور پدھان منتی سمیت کئی نیتہ کریں گے شرکت ایک جولائی سے دیش پر مہوں کا لاغ کانٹرکٹ کرمشاریوں کو بھی ملے گا مجیتیا ویج بورڈ کا لاغ سپریم کھوڑ کا اخبار سموہوں کو نردیش کہا اس تھائی اور کانٹرکٹ کرمشاری میں نہیں ہوگی اور آئی دیکھتے ہیں پہلی خبر بیہر کے موجودہ راج پال رامناتھ کووڑ انڈیے کی اور سے راشپتی پت کے امیدوار ہوں گے بی جے پی سنسدیے بورڈ کی بیٹک کے بعد آج پی اے دکش امیت شاہ نے ان کے نام کا اعلان کیا انہوں نے رامناتھ کووڑ کے نام پر پرکشی دلوں سے بات کر عام سہمتی بنانے کی امید بھی جتائی اس بیچ رامناتھ کووڑ دلی پہنچ گئے ہیں ڈلی میں بی جے پی پارٹی مکھیالے میں سوموار کو راشپتی پت کے امیدوار کے نام پر فیصلے کے لیے سنسدیے بورڈ کی بیٹک ہوئی بیٹک میں پردھان منطری نریندر موڈی پارٹی ادھیکش امیت شاہ اور سنسدیے بورڈ کے سدس سے موجود تھے بیٹک کے بعد پارٹی ادھیکش امیت شاہ نے اعلان کیا کہ انڈیے کی اور سے بیہار کے گورنر رامناتھ کووڑ دلی پت کے امیدوار ہوں گے امید شاہ نے امید جتائی کی رامناتھ کووڑند کے نام پر ویپکش سمیت تمام دلوں میں آم سہمتی قائم ہوگی اس کے لیے بی جے پی ویپکشی دلوں سے بات چیت کرے گی نام تائی کرنے سے پہلے بھی ہم نے دیش کے سبھی راتنیتک دلوں سے چرچا کی ہے آج نام تائی کرنے کے بعد اینڈیے کے سبھی ساکھیوں کو بھی سوچنا کی بھی کہی ہے سوچنا ہو بھی رہی پردان منتری جی نے سویم کانگریس ادھیکشا سریمتی سونیا جی سے بات کی ہے پردان منتری نریندر موڈی نے کہا ہے کہ انہیں پورا وشواس ہے کہ رامنات کوویند جی راشپتی کے روپ میں گریبوں ونچتوں اور پچھلوں کی آواز بنیں گی کانون اور سمیدھان کے جانکار کے طور پر دیش کو فائدہ ملے گا بیہار کے موجودہ راجعپال رامنات کوویند کا جنم ایک اکٹوبر 1945 کو اترپردیش کی کانپور دیہات میں ہوا پیشے سے وکیل رہے کوویند دو بار راجعصبہ کے سانسد رہے ہیں راشپتی چناؤ کے لیے نامنکن کی انتیم تاریخ 28 جون ہے پرنف گو سوامی راجعصبہ ٹیوی کانگرس نے بی جے پی کی اور سے امیدوار کے اعلان سے پہلے عام سہمتی بنانے کی کوشش نہ کرنے پر نراشت آئی ہے کانگرس سمیت 16 پاکشی دل 22 جون کو بیٹھا کر امیدوار کو لے کر آگے کی رنی پر چرچہ کریں گے تو دھر ٹی آر ایس ٹی ڈی پی نے رامنات کوویند کے سمورتھن کا اعلان کیا ہے حالانکہ شفصینہ نے جلد ہی فیصلے کی بات کہیں نڈی اے کی طرف سے رامنات کوویند کو راشت پتی امیدوار بنایا جانے کو کانگرس نے ایک طرفہ فیصلہ بتایا ہے کانگرس نیتہ غلام نبی آزاد نے کہا کہ بی جے پی نے فیصلہ لینے کے بعد جان کری دی تو ایسے میں عام سہمتی کی بات ختم ہو جاتی ہے ویپکشی دلوں کی 22 جون کو بیٹھک ہوگی اس میں رامنات کوویند کے سمورتھن یا الگ امیدوار اتارنے پر چرچہ ہوگی وام دلوں سمیت کئی پارٹیاں اپنا امیدوار کھڑا کرنے کے پکش میں ہیں وہ ایک ہی بار ہوا باقی ہر بار راشتبتی کے چناؤں میں کنٹسٹ ہوا کیونکہ یہ ایک راجنیتک لڑائی ہے اب یہ ہماری دیش کی پرمپرہ بھی رہی ہے اتحاظ بھی ہے سارے اپوزیشن کی بیٹھک ہوگی اور جو ان کی طرف سے نام اناؤنس ہوا اس پر اس کے بعد ہم لوگ بھی پیٹھکے اس پر بیچار کریں گے کیا کرنا کیا لے کرنا سکار آتما کی رہے گا بشرتیں بیپک سے اس پر کے لیے انہیں کوئی دلیت ورک کا ان سے ادھیک لوگ پریوے کابل امیدوار چناؤ کے میدان میں نہیں اترتا ہے پشی منگال کی مکہ منتری ممتا بندر جی نے کہا کہ لالکرشن آڈوانی یا موجودہ راشتبتی پڑا مکھرج کے قط کا کوئی امیدوار ہونا چاہیے تھا بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار نے ملاقات کر راجپال رام نات کووویند کو بڑھائی دی ان پرسنوں کا اتر پوچھنا ابھی مناسب نہیں بے پکتی کا تروپ سے یہ پرسنطہ کی بات ہے کہ ہمارے بیہار کے راجپال دیش کے راشپتی پت کے امیدوار خوشت ہوئے نڈیا میں شامل پارٹیاں رام نات کووویند کے ساتھ کھڑی ہیں وہیں ٹی آر ایس نے رام نات کووویند کی امیدواری کا سمرتن کیا ہے لیکن اگر آکڑو پر جائے تو فیلحال کئی چھتری پارٹیوں کے رکھ سے انڈیا کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے اے آئی ڈی ایم کے وائس آر کانگریز انڈیا کے امیدواروں کا سمرتن کر سکتی ہے میرے ریپورٹ راج سبھا ٹی وی راشپتی پد اور جو اب امیدوار کے نام کا اعلان ہوا ہے اس کی راجنید پر باشید کرنے کے لام ہر ساتھ راہل دیو جوڑ رہے ہیں راہل جی سواگت ہے آپ کا راج سوا ٹی وی پر سب سے پہلے تو جس طریقے سے رامنات کوویند کا نام آیا اچانک کئی لوگوں کو چونکایا بھی اور کہا جاتا ہے کہ امید شاہ اور موڈی جی کی ٹیم فیصلوں کو لے کر چونکانے میں ماہر ہے آپ کی نظر میں یہ نام کتنا مضبوط وپاکشی ایکتا کے لحاظ سے یا پھر چناؤں کے لحاظ سے کر دیں کہ اگر مددان ہوتا ہے تو دیکھیں نام پرتیاشت ہے یہ بات صحیح ہے اور ایک بار پھر نیرد نرمودی اور امید شاہ کی جوڑی نے یہ دکھایا ہے کہ وہ لوگوں کو چونکانے میں ماہر ہیں اور پچھلے چار پانچ فیصلے ایسے ہوئے ہیں کہ آسو روپے جن راجیوں میں بیجے پی جیتی ان کے مکھے منتریوں کے لیے جو نام جو لوگ تیہ کیے گئے وہ سب ہی لگ بگ آشار جنک تھے اور اس بار پھر وہ ہوا ہے لیکن تھوڑا سا سوچنے پر بھی اور جو رامنات کوویند کی پھشڑھومی ہے جو ان کا راجنیتک کریئر رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے کے راجنیتک ترک بہت صاف ہو جاتے ہیں سب سے پہلا سب جانتے ہیں وہ دلت ہیں اور بیجے پی پچھلے کئی ورشوں سے جیسے اپنے ساماجی کادھار کو بڑھانی کی کوشش کرتی رہی ہے جس میں پچھڑوں کی آتی پچھڑوں کی اور دلتوں کی ایک پرمک بھومی کا ہے ان ورگوں میں اس نے اپنا وستار کرنی کی کوشش کی ہے اس پرکریہ کو یہ چین اور مضبوط کرے گا خاص طور پر تب جب اب بسپا کا آکرشن دلتوں کے لیے کم ہوتا دیکھ رہا ہے اور دلتوں کو ایک مضبوط نیترتو دینے میں مائیواتی اور ان کی پارٹی لگ بھگ اکشم ثابت ہوتی نظر آ رہی ہیں اور ایک سمانہ انتر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک یوان نیترتو کا اوبھار لگ بھگ اتر پردیش سے شروع ہو چکا ہے تو اتر پردیش ہی اگلی پرمک راجنیتک لادیوں کی رن بھومی رہے گی اور وہاں پر اگر بی جے پی کا دلت آدھار اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے پورے دیش میں بھی ہوتا ہے تو اس سے اس کو راجنیتک فائدہ ہوگا دوسری بات رامنات کووویند پڑھے لکھے ہیں وکیل رہے ہیں انہوں نے سپریم کورٹ تک میں وکالت کی ہے راجن سبا کے دوبار سدس سے رہے ہیں بارہ سال وہ سانسد رہے ہیں اور راجن پال رہے ہیں تو ان کو سمویدھانک سمویدھان کا سمویدھانک سمجھ کا جہاں تک پرشن ہے سمویدھانک سنسٹھاؤں کے کام کاج کے طریقے کا اور سمویدھانک دائتوں کے نروہ کا انبھاؤ ہے راشپتی پد کے مداریوں میں یہ انبھاؤ مہت پر رکھتا ہے اور وہ راجنیتک جگتی ہیں اور اس لیے راجنیتی کو سمجھتے ہوئے اور سمویدھان سمت نرنے لینے کی جب ضرورت ان کے سامنے آئے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچت نرنے لیں گے تو اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کا اپنا جو پورا بیداغ ان کا کریئر رہا ہے کوئی بیواد ان کے لے کر کبھی نہیں رہا ہے سافس اتھرے سوست اور میں کہوں گا کہ ایک شانت قسم کی راجنیتی اور کام کرنے والے وہ ویقتی رہے ہیں تو ان پر کسی طرح کی انگلی اٹھانا بھی کٹن ہوگا لوگوں کے لئے میں سمجھتا ہوں کیونکہ وہ کچھن ہوگا یہی میرا اگلا سوال سر راہول جی کی کیا رامنات کووین کے سہارے بی جے پی ایک نیرویرود نیرویچن کی اور آگے بڑھتی دیکھ رہے ہیں میویتی کا بیان بہت صاف ہے انہوں نے کہا کہ اگر بکش کسی دلت بڑے اور جو سرویابی ہوں جن کو لوگ زیادہ پہنچانتے اگر ان کو اتارتی تو ٹھیک ہے ورنہ یہ سکارات میں ہم ساتھ کھڑ ہیں نیتیش کمار ایک طریقے سے انہوں کا پر 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 مل کے بھی آئے تیار ایس کی اگر مل ہی چکا ہے یعنی کیا ہم ایک چناؤ کی امید دیکھ رہی تھی اس سے تھوڑا سا الگ جاتے دیکھ رہے اور بی جی پی گ چلتے مجھے نہیں لگتا کی نیر وی رو ہوگا کیونکہ یہ ایک کیول انمان ہے کی کانگریس اور خاص طور پہ وام پارٹیاں ایک پرتیقاتمک لڑائی وی چاردھارہ کے آدھار پر نیرنے کی کوشش ضرور کریں گی مجھے لگتا ہے وہ یہ موقع جانے نہیں دیں گی اور اپنے دیش کی بھارت میں راشترپتی پتھ کے چناؤوں کی جو اتحاس رہا ہے اس میں صرف ایک یا دو بار ایسا نیرورود چنے گئے ہیں اور یہ راشترپتی پتھ کا چناؤ ایک ویچارک سنگھرش چناؤ بھی ہوتا ہے ویچار دھاراؤں کا سنگھرش بھی ہوتا ہے تو یہ لوگتنطر کی جو ہمارے جو مولی ہیں ان کے انوروپ ہی ہے اس لیے کوئی بہت ضروری نہیں ہے کہ جو راشترپتی پتھ کا چناؤ نیرورود نہ ہو اس کی حیثیت یا اس کی قد ہے وہ کچھ کم ہوتا ہو اور ایک جو بیان ہے آپ کی رائے چاہوں گا ممتہ بینر جی نے کہا کہ رامنات کووین کا نام انہوں نے پہلے کبھی نہیں سنا بی جی پی کے پاس اور بڑے اس پد کے لائک کا دوار نیتا تھے ان کو اتار تے تو بہتر ہوتا کیا آپ کو لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنا کمزور آدھار جو انہوں نے دیا ہے ممتہ چی نے اپنی سہمتی کو روکنے کا یہ بتاتا ہے کہ ان کے پاس ویروہد کا کوئی اور زیادہ مضبوط آدھار ہے نہیں اس کے علاوہ کچھ اور اس فیصلے کے خلاف کہنی پائیں یا ان کے پاس کوئی ترک اور نہیں تھا یہ کوئی بہت مضبوط ترک نہیں ہے ہم اپنے سارے راشپتیوں کے دیکھ لیں تو راشپتی بننے سے پہلے تک بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو پرچلت روپ میں اتنا چمکدار اتنا بڑا نام اتنا پرباوشالی نام نہیں مانا جاتا تھا لیکن انہوں نے رامنات کوویند کو لے کوئی سمسیہ نہیں کانگریس اور پکشی جو ایکتہ کی بات ہے کیونکہ 18 دل 22 ساری کو بیٹھا کر رہے ہیں وکلپ کے طور پر کافی کچھ چرچائیں حالانکہ یہ بھوش کا سوال ہے لیکن پھر بھی آپ لگتا ہے کی ایجنڈے میں یا پھر کس آدھار پر رامنات کوویند کا ویرود کریں گے کوئی اس طرح کے ہینڈل کوئی مجھے ایسا دکھتا نہیں سیوہ اس کو ویچار دھارات سنگھرش کا نام دے کر ایک پرتیقات مک لڑائی کرنے کی کوشش کریں اور وہ کہیں کہ صاحب یہ بھی ایک مات رادھاری ہو ہو سکتا ہے کہ راشتر پتی اور پردھان منتری اور ساری سرکار یہ ایک راجنیتی ویچار دھارہ سے آنے والے لوگ ہوں گے اور یہ لوگ تنتر کے لیے بہت اچھا نہیں ہے لوگ تنتر میں ویچار دھارہ کی ویویتتہ اچھی ہوتی ہے لوگ تنتر کے لیے اپنے آپ میں یہ دھنے والا جو اس کے درشت میں اس کے کسوٹیوں پر خارا اترے ایسا ہی ویویتتی کو سامنے لاتی ہے اپنا ویروضی کو تو کوئی پارٹی سامنے نہیں رکھ سکتی جو اپنا جس کو معلوم ہو کہ یہ راشتر پتی آرنگا لگا سکتا ہے یا کچھ مشکل پیدا کر سکتا ہے یا ویروضی ویچار دھارہ کا ہے ایسا کون کر سکتا ہے تو یہ کوئی پکتہ آدھار پکش کے پاس نہیں سیوہ اس کے کہ سانکیتک پرتی کارت سنگرش کا روپ دینا چاہے اور کیا اس کے طور پر کسی اگر دلت چیرے کو ہی اتارنے کی کوشش کرتے جو راجنیتک سمی کارن ہے ان کے ادھار پر بہومت دلانے ان کے لیے لگ بھگ اسمبف ہوگا بہت کچھن ہے بہت تھوڑے سی ووٹوں کی اینڈیو کو کمیت بڑھ رہی تھی جس کو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے پورا کر لیا راؤ جی بہت شکریہ آپ کا مسئلہ پر ہمارے ساتھ جن کے لئے اور یہ تھی ہماری پہلی کبر چھوڑا سا بریک اور بھیک کس پار دن بھر دوسری بڑی کبر مجھ پر اتنا جن نہیں دا مجھ کو علم مجھے میرا انصاف چاہیے مجھے میرا حق چاہیے بھرا مجھے 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 جینے دو مجھے جینے دو کنیا پھرون ہاتھیا پر ہماری وشیش پیش کش مجھے جینے دو صرف راج سبھا ٹیلیویشن پر جس جی لاغو کرنے کے لئے سنسط بھون کے سنٹر ہال میں 30 جون کی آدھی رات کو کارکم کائوجن کیا جائے گا رات کے گیارے بجے کارکم کی شروعات ہوگی پی ٹی آئی کے مطابق جس میں پردھر منطری نرین موڈی کا سنبھو دن ہوگا سمارو میں راشپتی پڑھر منطری منموہن سنگھ اور ایچ دیو گوڑا شامل ہوں گے ساتھی کئی مکہ منطری دن میں جیسٹی کاؤنسل کی بیٹھک بھی ہوگی دارجلنگ میں حالات اب تناو پون ہے گوڑخا لین جنمکتی مورچا کے سمرتھوں نے آج بھی ریلی نکال کر الگ راج کی مانگ کی پارٹی نے کہا ہے کہ وہ اب اس مانگ سے پیچھے نہیں اٹھے گی اس بیچ راج سرکار نے پھر شانتی کی اپیل کی ہے ریا ہے کہ وہ اب الگ راج کی بینا نہیں مانے گی پشم بنگال نے 22 جون کو سیلی گوڑی میں سرودلی بیٹھک بلائی ہے مکھے منتری نے سب ہی دلوں سے بیٹھک میں حصہ لینے کی اپیل کی ہے مکھے منتری خود اس بیٹھک میں نہیں ہوں کی کی وہ نیدل لینڈ کے دورے پر روان ہو گئی ہے بیٹھک بام دلوں نے درجل لینگ سمسیہ کا راج نیتک حال نکال نے پر زور دیا سمسیہ سمسیہ ویڈی ویڈشا میں کسان کی خود کسان کو پاریوارک وجہ بتا رہا ہے مکھونتری شیور سن چوہان کے گریز جلے سیہور میں پچھلے دس دن میں پانچ کسان انہیں جان دی ہے منصور گھٹنا کے بعد آٹھ جون سے سپریم کورٹ نے اخباروں میں کام کرنے والے کانٹریکٹ کرمشاریوں کو بڑی رہت دی ہے کورٹ نے کہا کہ مجیت یا ویڈ بورڈ کا پورا فائدہ کانٹریکٹ کرمشاریوں کو ملنا چاہیے شیر صدالت نے کہا کہ اخبار سم فنڈ کی کمی کا بہنہ نہیں بنا سکتے کورٹ نے صاف کیا کہ ستھائی اور کانٹریکٹ کرمشاریوں میں کوئی بھید نہیں ہونا چاہیے دراصل اخبار کرمشاری یونین نے اخبار سم کے خلاف ایک یاج کا دار کی تھی یاج کا میں عروپ لگایا گیا تھا کہ کورٹ کے آدیش کی باوجود ویج بورڈ کی سفارش لاغو نہیں ہوتی اس پر تین مئی کو عدارت میں فیصلہ سرکش تک تھا کئی اخبار سم کی دلیل تھی کہ ویج بورڈ کی لاغو کرنے سے گھاٹا بڑھ جائے گا اور اس سے وطی استطی خراب ہو جائے گی مجی ویج بورڈ کا گٹھن سال دوہزار سات میں سہارا پرموکی زمانت بھی پانچ شلائی تک بڑھا دی گئی ہے سبت رائق کے وکیل کپل سببل نے کہا کہ سات سو نبی کرو روپے جمع کرا دی گئے ہیں اور باقی رقم جمع کرانے کے لئے دس اور دن کا وقت جائیے دراصل سہارا کو سیوی کے پاس پاندرہ سو کرو روپے جمع کرانے ہیں سپری کو سترہ اپریل کو سہارا سمموکی ایم بی ویلی کو بیشنے کا بھی فیصلہ کیا تھا یہ سمپتی قریب چونتیس ہزار کرو روپے کی ہے سی بی آئی نے آج دلی کے سواس منتری ستین رجین کی پتنی سے پوچھتا آج کی ستین خلاف منی لانڈرنگ کے معاملے چل رہے ہیں جانچ ایجنسی نے اپریل میں معاملہ درج کر جانچ شروع کی تھی ستین جین پر آروپ ہے کہ انہوں نے سال دوہزار پندرہ سولہ میں چار کرو روپے سی منی لانڈرنگ کی اس معاملے میں ایری نے ستین جین سے جوڑی کچھ سمپتیوں کو بھی اٹیج کیا تھا بھارت اور افغانستان کے بیچ آج سے مال واحق بیمان سبا شروع ہو گئی کابل سے افغانستان کے رشپت اشرف گنی نے اسے روانہ کیا یہ پہلا موقع ہے جہ افغانستان سے کارگو کے ذریعے وہاں کے بازار ملے گا بھارت نے برکس دیشوں سے آتنک پات کے خلاف لڑائی میں ایک جوٹ ہونے کی اپیل کی ہے اور سنیوکت راشت مہا صبح میں آتنک پر ویا پک سندی کو جلد منظور کرانے پر سہیوک مانگا برکس سنبیلن میں ویدیش راج منطری وی کے سنگ نے کہا کہ ویش ویدیش سانتی کے لیے ہر طرح کے آتنک پات کے خلاف لڑائی جلوری ہے اس کے ساتھی سنبیلن میں سنیوکت راش صدھار پیریس جلوائی سمجھ جھوتے سمیت کئی مسئلوں پر چرچا ہوئی دو دن چلی برکس ویدیش منطیوں کی بیٹا کا مقصد ستمبر میں چین میں ہونے والے یامین شہر میں شکھر بیقس شکھر سنبیلن کے ایجنڈے کو تیہ کرنا تھا بیٹن کے یوروپی سنگ سے الگ ہونے پر وارتہ آج شروع ہو گئی یہ وارتہ برشل میں ہو رہی ہے یوروپی سنگ کی اور سے موکھ وارتہ کار مشیل برنیر اور ویٹن کے بریکز منطری ڈیویڈ ڈیویس حصہ لے رہے ہیں ویٹن نے پچھلے سال ایو سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا تھا وارتہ سے پہلے ویٹن کے رکھ میں نرمی رکھائی دی ہے ویٹن نے کہا کہ وہ یوروپی جزی ڈیویس ڈیویش ڈیویس لندن پولیس مسجد کے پاس ہوئے حملے کی جانچ مجھوٹی ہے بٹن کی پدھان منطری تریزا میں نے حملے پر ڈگ جتایا انہوں نے حملے میں آتنک وادیوں کے ہاتھ ہونے کیا سمتہ جتایا پولیس بھی سے سمبھاوت آتنک کی حملہ مان رہی ہے جس میں ایک شخص کی موت ہو گئی جبکی دس لوگ گھائل ہو گئے پولیس نے بین کے پیویر کو گرفتار کر لیا خبروں کے آج کے سفر میں اتنا ہی نمسکا موسیقی